موسیقی 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 لوگ لاج کل شرنکھلا تجی میرا گردھر بجی میرا بھائی کوئیوں تو ساڑھے چار سو سال پہلے ایک راج محلہ کے روپ میں ہم سب جانتے ہیں پرنت واسطوں میں میرا تت تو کیا ہے نابہ جی نے کہا ہے ایک آشچر کی بات میرا جی کے شرط میں یہ ہے یک کے دھرموں کو لانگ کر دھوپر کی لیلہ دکھانے والی ایک میرا بھائی ہی تھی یدیپ انیک آچاریوں کا انلیک ہے بھکتمال جیسے گو سوامی بٹھلنات جی اتوان چہیتن مہاپربو جی اتوان نتیانند مہاپربو کے بارے میں دکھا ہے کینٹو میرا کے بالے میں دکھا ہے سدرش گوپی کا پریم پرگٹ کل جو گہیں دکھایو یعنی دواپر میں جو گوپیوں کا پریم تھا وہ انہوں نے کل جگ میں دکھا دیا جیسے نارک جی نے بھکتی سوطر میں لکھا ہے یا تھا برج گوپی کا نام جب پریم کا پریشن آتا ہے تو برج گوپیوں جیسا سشکت پریم کسی اور کا نہیں ہے سبھی اوتاروں میں اپنے اپنے سریشتھ بھکت ہوئے ہیں جیسے رام جی کی نر لیلا میں ہنمان جی بھرد جی ہوئے ہیں پرنتو گوپیوں جیسا بھکت کوئی نہیں ہے اسی لئے گوپی پریم کی توجہ جس کا مول کارنہ ہے پریم جتنی کسوٹی پار کرتا ہے کٹھنائیاں پار کرتا ہے اتنا پرمل ہو جاتا ہے رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ گھس جانے کے بال گوپی گیت میں گرگ سنگتہ میں پرمار ہے کہ جو ورہ جنکا جنک نندنی سیتا جی کو ہوا تھا اسے کوٹی کوٹی گناہ پریم گوپیوں کا پریم پرگٹ ہوا گوپی جنوں نے جو کچھ بھی چھوڑا تیاغ کیا اور کوئی نہیں کر پایا اسی لئے نارد جی نے برج گوپی کا نام یہ کہا ادھو جی جب برندہ بن میں آئے تھے چھ مہینے برج میں رہے جاتے ہوئے انہوں نے نند جی کی رج نہیں مانگی نہ یشودہ کی مانگی نہ کسی انہی بھکتی کی مانگی انہوں نے گوپیوں کی ہی چرن راج مانگی ہے جب وہاں برج سے جا رہے تھے تو ایک ٹیلے پر کھڑے ہو یمنا کا سندر کنارہ دیکھ رہے تھے برج گوپیاں کھرشن برہ میں کھرشن گنگاہ رہی تھیں ان کا پریم دیکھ کر کے انہوں نے اس ٹیلے پر کھڑے ہو کر کے کہا آسام ہو چرن رین جشام ہنسیام برندہ بنے کیم اپی گل ملتاو شدینام یاد اس تجم سو جن مار یا پتھم چہیتوا بھیجور مکند پدویم شرطبھیر بمگرام یعنی کسی طرح میں برج میں یا تو کوئی بانس یا کوئی پودھا یا لطا بن جاؤں بینا کسی طرح ان کی چرن رج مل جائے میں سب کچھ بننے کو تیار ہوں کوئی بولے ارے انیک بھکت ہوئے ان کی رج لے لو انہوں نے دوستیج تیاک کیا یعنی سوجنوں کو تو کوئی بھی چھوڑ دیتا ہے سادھو گھر چھوڑ کے آتے ہیں اور آرے مریاداؤں کو تیاک کر اپنے گردھر گپال کو بھجا لو کلاج کل شرنکھلا تج میرا گردھر بھجی پرند دھیان سے دیکھیں تو میرا جی کا کرشن پریم اور بھی انوٹھا تھا کیونکہ گوپیوں کو دوپر یوگ میں سری کرشن کا مدھور سنگ مل رہا تھا جبکہ برہنی میرا بھائی نے کیول سنتجنوں سے ہی سن سن کر کے پریم کا پورن نرواہ کیا ہے یہ میرا تتو ہے جائشری رہ دے ارے میرا میرا ارے میرا بیٹی سنتو ارے نبان سین پکڑو 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 میرا کمان جاری ہے بیٹی جڑا سن جی خکوم اب ہی پکڑتا ہوں میں آؤں دادا جی پکڑو مجھے پکڑو ارے ارے سیوکو ارے بھائی پکڑو میرا کو ارے میرا بیٹی تیرا دادا بوڑھا ہو گیا ہے تیرے طرح بھاگ نہیں سکتا میرا بیٹی راو دودا جی اب تھک گئے ہیں انہوں نے آپ سے ہار مان لی ہے اب مہر میں لوٹ چلیں نئی سیوک کاکا ابھی میں اور کھرنا چاہتی ہوں دادا جی میں مہل میں نہیں جاؤں گی ارے چل بیٹی مہل میں چل نہیں چھوڑو مجھے میں مہل میں نہیں جاؤں گی دادا جی میں مہل میں نہیں جاؤں گی میرا تو جو جو بڑی ہو رہی ہے تیری چنچلتا بھی بڑھنے لگی ہے بڑا آنند آتا ہے ہمیں بھائی ایک پل ہنستی ہے اور ایک پل رونے لگتی ہے کیوں نہ آئے گھکم یہ مہراج راو دودا جی کی لادلی جو ہے لادلی تو ہے نوان سنگ یہ ہماری آنکھوں کا جارہ ہے اور میڑتا کا تو سب سے بہمول رتن ہے را ٹھوڑوں تھی شان ہے شان چپ ہویا میرا بیٹی چپ ہویا دیکھ 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 یہ بیٹھائیں تجھے اچھی لگتی ہے نا اور یہ کھلونے اچھا میرا بیٹی چلو چار بھجائے ناج جی کے مندر چلتے ہیں وہاں تو تمہیں اچھا لگتا ہے نا بھجائے ناج جی کے مندر چلتے ہیں بھجائے ناج جی کے مندر چلتے ہیں وہاں تو جی کی لایتا ہے بھجائے ناجج میں جی کے مندر چلتے ہیں بھجائے ناجج میں جی کے مندر چلتے ہیں تجھے اچھے اچھے وزüber saw اورکہ منج جی execute موسیقی 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 یہ کیا تھا کو جی آپ نے تو کچھ بھی نہیں کھایا اور نہ ہی دودھ پیا دادا جی تو ہر دن آپ کو بھوزن کراتے ہیں پھر آج آپ کیوں نہیں کھا رہے چلیے کھائیے دیکھئے ابھی مجھے بہت کام ہے آپ کو بھوزن کراتے ہیں مجھے بھی بھوزن کرنا ہے بڑی بھوک لگی ہے اس کے بعد اپنی سہلیوں کے سنگ کھیلنا ہے پھر دادا جی کے گود میں بیٹھ کر کانی سننی ہے ارے آپ تو بڑے ہٹی ہیں کھا نہیں رہے دادا جی ابھی آتے ہوں گے میں ان کو کیا کہوں گی کچھ تو سوچئے اچھا تو آپ نہیں مانیں گے ایسے ٹھیک ہے جب تک آپ نہیں کھائیں گے تک تک میں بھی بھوکی رہوں گی اگر آپ بھٹی ہیں تو میں بھی کم نہیں ہوں دیکھتی ہوں کہ آپ اس ننی سی بچی کو کب تک بھوکا لگو گے میرا میرا میں آ گیا بھئی میرا تم رو مت تمہارے رونے سے سارا گولوک بیا کو لو جاتا ہے لو اب تو میں آ گیا لاؤ بڑی بھوک لگی ہے کہاں ہے میرا بھوزن اتنی بھوک لگی تھی تو اتنا بھی لمبے کیوں کیا کب سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں ڈانٹو مت میرا مجھے مجھے شامہ کرو کیا کرو کچھ کارے میں ویست ہو گیا تھا بس وہی سے بھاگا بھاگا آ رہا ہوں تمہارے پاس چلو جلدی جلدی کھا پی لو دادا جی آ گئے تو کہیں گے میں نے تمہیں کھانے نہیں دیا نہیں نہیں تم چنچا مت کرو ان کے آنے سے پہلے میں سارا بھوزن چٹو گھر جاؤں گا بڑا سارا دیسٹو لگتو ہے جاؤ جاؤ بڑی بھوک لگی ہے اور دو 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 کٹو را تو داؤ اب جا کے تھوڑا سا پیٹ بھرا ہے لیکن ابھی بھی بڑی بھوک لگ رہی ہے لاؤ لاؤ اور لاؤ تمہیں تو دو دو پینا بھی نہیں آتا دیکھو کیسے گرا رہا ہے چھوٹے بچے کی طرح ہے کیا کروں میرہ بھوکھا بھی ہوں اور پیاشا بھی ہوں پر تم میرے کو ایسے کیوں دیکھ رہی ہو میرا نہ جانے کیوں مجھے ایسا رکھ رہا ہے جیسے پیالے میں نے تمہیں دیکھا ہے سست بتاؤ لو کر لو بات تمہیں یاد نہیں مجھے تو سب کچھ یاد ہے تم نے مجھے کئی بار دیکھا ہے ہم دونوں ملے بھی ہیں میں ملی ہوں تم سے کہاں کب ہو برندہون کے ونو اپ ونو یمنا کنارے یمنا کنارے مطلب میرا مطلب ہے یہ دیکھو بیٹا برندہون سی سنت پدھارے ہیں انہیں پرنام کرو ماتما جی یہ ہے میری پوتری میرا اور وہ وہ ہمارے تھاکور چار بھجانہ جی جن کا بھوگ آج سویم میرا نے لگایا ہے پروہ جی ہم سب کو تھوڑا تھوڑا پرسات دیں جی ماراج ابھی لیجیے ہے پروہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کیا ہوا پروہ جی یو راج دودھ کا کٹوڑا کھالی ہے تھالی بھی کھالی ہے کٹوڑا تھالی کھالی ہے ہم وہ کیسے یہ دیکھئے یو راج نہ تو دودھ ہے نہ برپی لڑڈو مان بھوگ بیٹی میرا وہ جو بھوگ تم نے لگایا تھا کہاں ہے پرسات کی روپ میں تھوڑا تھوڑا ہمیں دے دیں پر دادا جی اس میں سے تو کچھ بھی نہیں بچا سارا بھوزن تو تھا کچھ ہا گئے پیتا جی لگتا ہے میرا کو بھوگ لگی ہوگی اسی نے بھوگ لگا کر کھالیا ہوگا نہیں بہو اس نے کھایا ہوتا تو بتا دیتی بیٹی میرا سچ سچ بتاؤ یہ بھوگ کس نے کھایا بولا نا تھاکو جی نے اپنے ہاتھوں سے میرا تو بھی بڑی نٹکٹ ہو گئی ہے تھاکو جی سمم آئے تھے یہ بھوگ کھانے تم نے انہیں دیکھا کھاتے ہوئے ہاں پتا جی انہیں بڑی بھوگ لگی تھی سارا بھوزن چٹ کر گئے دودھ بھی پی گئے میرے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑا آشکر ہے پروہی جی اب سادھوں کے لیے مہا پرساد کی بیوستہ راو دودھا جی یہ تو ننہی میرا کی بالکرڑا ہے آپ بیرتھ میں کش نہ کریں ہم آشکرم میں جا کر مہا پرساد گرہن کر لیں گے مہاراج یہ بالاوستہ ہوتی ہی ایسی ہے چنچل اور نٹکٹ یوں سمجھیں میرا نے کھایا تو ہم سب کو پرابت ہو گیا مہاتما جی بات وہ نہیں ہے میں میرا کو بھلی بھاہتی جانتا ہوں جب سے اس نے جن ملیا ہے وہ میری ہی گودی میں کھیلی ہے وہ کبھی اسطح نہیں بولتی اور نہ ہی اسے کسی کا بھے ہے پتا جی آپ میرا کے بارے میں ٹھیک کہہ رہے ہیں پرانتو مہا پرساد گیا کہاں کون لے گیا یہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں ایک اپائے ہے پتہ لگانے کا کیسا اپائے پتا جی اگر یہ بھوگ تھاکھر جی نے سویم آ کر کھایا ہے جیسا کی میرا کہہ رہی ہے تو میرا کی بھلانے پر وہ پھر آئیں گے تب تو سب سچائی سامنے آ جائے گی سو تو ٹھیک ہے پتا جی پر ایسا ہوتا تو کبھی دیکھا نہیں کیوں رہتن سنگھ مجھے تو نہیں لگتا یہ سمدھاؤ ہے دودا جی آپ یہ ننہی سی میرا کی اوشہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ننہی بالکہ کی کریڑا ماتر ہے یا چطربھج نات کی کوئی ادھوٹ لیلا پتا جی یہ ہے بھوگ کی تھالی لاؤ مجھے دو بیٹی میرا آپ کہہ رہی تھی نا تھاکر جی کو بڑی بھوگ لگی ہے لو اور بھوگ آ گیا ان کو بلا کر ہم سب کے سامنے گرہنٹ تو کراؤ وہ بہت بھوکے ہوں گے ٹھیک دادا جی میں بھی انہیں بلاتی ہوں موسیقی تبیت تک بھوگ نہیں کھایا دادا جی ماں پیتا جی سب آپ کی پتی چھا کر رہے ہیں چلو کھاؤ جلدی کھاؤ میرا بیٹی کیا ہوا تھاکر جی نہیں کھا رہے نہیں دیکھئے نا دادا جی نہ تو وہ آئے نہ آئے بھوگ کھایا بیٹی میرا ہو سکتا ہے چار بھوزانات کا پیٹ بھر گیا ہوگا نہیں پروہ جی میں نے دیکھا تھا انہیں بہت بھوک لگی تھی تو ہو سکتا ہے بیٹی وہ وشرام کرنے چلے گے ہوں اس لئے نہیں آئے نہیں ماں انہیں مجھ سے کہتا میں جب بھی انہیں بھولا ہوں وہ آ جائیں گے میرا چلو بیٹی تھاکر جی بار میں آکے پا لیں گے میرا آؤ مہر میں چلیں تم بھی بہت بھوکی ہو چلو کچھ کھا لو نہیں ماں تب تت تاکوچی آکا نہیں کھا لیں گے تب تت میں بھی کچھ نہیں کھاؤں گے میرا بیٹی ہاتھ نہیں کرتے چلو مہر میں موسیقی پیر تو ہی کی نائی ہرے گو اگر دھاری گو پا موسیقی 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 میرا میں آ گیا دادا جی ماں پیتا جی یہ دیکھئے تھاکو جی آ گئے بیٹی میرا یہاں تو کوئی نہیں ہے تجھے تھاکو جی کہاں دکھ رہے ہیں دادا جی ہے میرے پاس کھڑے ہیں میرا یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹی یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے میرا بڑی بھوک لئی ہے لاؤ مجھے دو میرا یہ لوگ مجھے نہیں دیکھ پائیں گے نہیں دیکھ پائیں گے وہ کیوں مجھے تو مجھے دیکھ رہے ہیں میرا تم مجھے دیکھ سکتی ہو کیونکہ تم میری پریہ سکھی ہو میں یہاں بس تم سے ہی تو ملنے آتا ہوں باقی سب کو تو مورتی روپ میں درشن دیتا ہوں پرنتو اس رہیسے کو تم کسی کو بتانا مت جب جب تم بڑاؤگی میں آ جاؤں گا لو پھر سے چٹ کر گیا سارا بھوجن پیتا جی پیتا جی وہ دیکھئے بھوک کی ڈھالی میں کچھ بھی نہیں ہے آشیر ہے گھوڑ آشیر ہے نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا پھر بھوک کہاں گیا ہو گیا میں پورے سمیں دیکھ رہا تھا میرا نے تم بھوک کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ارے ہاتھ نہیں لگایا رتن چینگ تو بھوک گیا کہاں پیتا جی یہ ہو کیا رہا ہے دیرم دی یہ وہی ہو رہا ہے جس کا مجھے شنشہ تھا میرا پر تھاکورجی کی ادھوط کرپا ہے میں جب بھی تھاکورجی کا پوجن کرتا ہوں میرا ایک ٹک سب دیکھا کرتی ہے اور میری دیکھا دیکھی محل کے بگیچے سے پشپ چین کرنا تھاکورجی کو تلک لگانا آرتی اتارنا اپنی اپنی نننی نننی اوگلیوں سے مالا فیڑتے ہوئے توتلی بولی سے نا جانے کیا کیا گنگنانا اب میری سمجھ میں آ رہا ہے یہ کوئی سادھان والکہ کی لکشن نہیں ہے پیتا جی میں نے بھی کہی بڑھ دیکھا ہے میرا کی بالکیڑایں سامان نے بالکوں کی طرح نہیں ہے اس کو تو تھاکورجی کے ساتھ ہی کھیلنے میں آنند آتا ہے وہ اس لیے کہ یہ کوئی سادھان والکہ ہے ہی نہیں وہ دیکھو کیسی یوگنی سی سمادھی لگائے ہوئے بیٹھی ہے جیسے کوئی پورو جنگ کی اپاسی کا ہم دھنی ہوئے آپ نے ہمارے راتھوڑ ونس پر بڑی کرپا کیا ہے جو ایسی سانتان جو ہے پیتا جی آپ ستھے کہہ رہے ہیں ردان سنگ کی رتان سنگ نہ جانے ویدھاتا نے تیری بیٹی میرا کا بھوش کن کن دیبی رنگوں سے چترت کیا ہے حکوم ڈاکور سے گردر داز بابا ہے یہ تو ہمارا سو بھاگ ہے آئیے آئیے گردر بابا میڑتا میں آپ کا سواغت ہے راو دودا جی میڑتا راج جو سارے راٹھو اور ونس پر گردھر بوپال جی کی کرپا بنی رہے آپ سب پشلتو ہیں جی باس آپ جیسی سنتوں کی کرپادشتری کا پھل ہے دودا جی آپ جیسے پرمویشنو راجہ جو اپنی پرجا ایوام سادو سنتوں کی سیوہ میں سدیو تللین رہتے ہیں ان کی رکھشا تو سویم گردھر کرتے ہیں دودا جی یہ اتنی سندر مخ کمل والی بالکہ کون ہے بابا یہ میری پوتری میرا ہے میرے پتر تتن سنگ اور پتر بدو کسومبائی کی بیٹی اور اس کے ساتھ ہے اس کی سہچری منگلا جو اس کے ساتھ اس کی بہن جیسی ہی رہتی ہے آہاں کیسی دلی چھلی ہے ان دونوں کی ان کا موہنی روپ دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے برج کی بوپیاں ہی آپ کے گھر میں آگیں ارے بیٹی میرا منگلا ادھر آؤ دیکھو یہ بابا گردھر داس ڈاکور جی سے آئے ہیں انہیں پرنام کرو شری گردھر وہ پال کی کرپا سدائی تم پر بنی رہے ہیں بابا ہم آپ کا درشن پھا کر دھن رکھ بے پتا جی نے کئی بر آپ کی چرچہ کی ہے بیٹا بیرم دی جب میں رنچو رائی جی کے درشن کرنے کے لیے ڈاکور جی گیا تھا تب گردھر داس جی کے ڈاکور جی کی مورتی کے بھی درشن کیے تھے ان کی وہ سندر چھوی تو آج تک نہیں بھونتی ان کے پنہ درشن کو من لالائت رہتا ہے دودا جی اپنے بھکتوں کی لالسہ کو پربو اوشی پورا کرتے ہیں یہ دیکھئے جی بھر کے درشن کر لیجیے میرے گردھر گوپال کے یہ بھی میرے ساتھ برندہ بن جا رہے ہیں اوہ ہم دھنیا ہوئے وہی منموق اور الوکک روپ دیکھو کسوم بیٹی کتنی سندر چھوی ہے میں بھی دیکھوں میٹالا جی بڑا سندر نام ہے گردھر گوپال بڑی پیاری لگ رہے ہیں ہے نا ما سچ میرا موہینی شام سروپ کٹی پیٹامبر گلے میں ویجنتی مالا کانوں میں کنڈل ہاں کسوم سر پر مور مکت دھارن کیے ہوئے ہیں کالے لمبے گھنگرالے بال ہیں ونشی بجاتے بڑے سندر ہیں یہ گردھاری سچ انہیں تو جو ایک بار بھی دیکھ لے وہ منتر مکت ہو جائے ارے آپ لوگ نہیں جانتے ہیں ان کی اس من موہن چھوی کے کارن کئی لوگوں نے انہیں چُرانے کا پریتن کیا تھا پرنتو میں نے سفل نہیں ہونے دیا کوئی بھی مجھے ان سے دور نہیں کر سکتا مجھے تو یہ پراؤں سے بھی ادک پریے ہیں اسی لئے جہاں بھی جاتا ہوں انہیں ساتھ لے جاتا ہوں بابا آج کی آرتی آپ ہی کے دوارہ ہو تو چار بھجانات جی بڑے پرسند ہوں گے آپ کو ڈیپوری آج کی ڈیپوری موسیقی 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 موسیقی